پاکستان کا مطلب کیا اللہ علیہ وسلم اللہ ٹھیک بات ہے آپ ایمان تاری سے کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے اس کا جواب دیں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جو حضرت عمر فروغ نے قنون بنائے تھا وہ آپ کو یاد ہیں وہ ان پر عمل کر کے آپ مجھ سے بڑھے ہیں ٹھیک ہے نا وہ ہم دنیا پیچھے کے چلے جاتے ہیں بھائی سنیں یہ بات آپ کو میں آئی ایم ایف سے نجات دلانے کی بات بتاتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ عوام کے پاس گھروں میں ڈیڈ انویسمنٹ گولڈ پڑی ہے کتنے کا ہوگا دو چار سو ارب ڈالر کا یا ہزاروں ارب ڈالر کا بتائیں بہت زیادہ ہوگا لیکن ٹرسٹ نہیں نہ کوئی کرتا آپ اپنے گھر کا گولڈ دیں گے آپ اپنے گھر کا گولڈ دیں گے یہ طریقہ کار ہونا چاہیے پہلے آپ جائے نا بیک پہ یہ جاتے رہے ہیں وہ سعی صاحب کا مسئلہ سب کو پتا ہے جاتے رہے ہیں یہی بات جب انڈیا کہتا ہے کہ یہاں پہ حافظ سعید آتا تھا آتا ہے یا ایکٹیویٹی انہوں نے انہوں نے انہوں نے پہ امریکہ نے پریشر ڈالا حافظ سعید کا بھی معاملہ ختم ہو گیا جب بات اسلامی کا جلا رہا سا وہ بھی ختم ہو گیا اب وہاں کچھ بھی نہیں ہے سوائے کہ وہ وہاں مودی جو کر رہا ہے مجھے ایک منٹ دیں بھائی جان بس یہ بتا دیں روزگار اچھا چال رہا ہے نہیں اچھا چال رہا روزگار 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 نہیں چال رہا نہیں چال رہا کشمیر والے ساتھ آجیں گے ہم کیسے منج کریں گے یہ ایک سوال ہے سوال بنتا ہے کہ نہیں جلو بلکل بنتا ہے داس لوگوں کا ہم کھانا نہیں اچھا وہ کر سکتے دیکھیں میں کہ اپنا ملک تو چلنی رہا تو وہ کیسے آگے ڈیویلپ کریں گے انہیں تو ابھی ہمیں روزگار دینا پڑے گا ایڈیوکیشن دینی پڑے گی ہیلتھ دینی پڑے گی کشمیر کا ایشو یہ ہے کہ یہ جو کشمیر ہے یہ ہماری جنت ہے یہ جنت نہ تو ہم کسی کافر کو لینے دیں گے اور نہ ہی یہ کسی کافر کی حق دار ہے یہ جنت ہے اور انشاءاللہ یہ جنت کا ٹکڑا پاکستان کا حصہ بنے گا سکسٹی پرسنٹ تو جنہیں ہم کافر کہتے ہیں یا آپ کافر کہہ رہے ہیں ان کے پاس ہے انڈیا والوں کے پاس ہے انڈیا والوں سے انشاءاللہ اگر ہم انٹرنیٹ سرویس کے حوالے سے بہت تیزی سے ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ اس کے علاوہ انفرسٹرکچر بہت تیزی سے بہتر ہو رہا ہے وائی فائی کی جگہ جو ان سے ہے وہ لائی فائی جو ان سے لانچ ہو چکے ہیں وہ لا چکے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر میں جناب سمپل آپ کے سامنے دو سے چار باتیں رکھوں گا کشمیر کا ایشو یہ ہے کہ یہ جو کشمیر ہے یہ ہماری جنت ہے یہ جنت نہ تو ہم کسی کافر کو لینے دیں گے اور نہ ہی یہ کسی کافر کی حق دار ہے یہ جنت ہے اور انشاءاللہ یہ جنت کا ٹکڑا پاکستان کا حصہ بنے گا سکسی پرسنٹ تو جنہیں ہم کافر کہتے ہیں یا آپ کافر کہہ رہے ہیں ان کے پاس ہے انڈیا والوں کے پاس ہے انڈیا والوں سے انشاءاللہ اگر ہماری پاکستان کی فورس جو کہ ہمارا اسی پرسنٹ سے زیادہ بجٹ اس ٹائم یہ لے رہے ہیں چلے ایسے کر لے جتنا بھی یہ بجٹ بہت زیادہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو بجٹ لے رہے ہیں اس کے اندر سے اگر یہ ہماری محافظ نہیں بار رہے ہماری اس رحدوں کی محافظ ہماری کشمیر کے محافظ نہیں ہے تو اس کس چیز کا یہ ہمارا بجٹ جو ہے لے رہے ہیں تو پھر یہ بجٹ لینے کا کیا فائدہ یہ بجٹ پھر یہ اسی ہمارے ملک کے اندر ہمارے جو گریب طبقہ اس کے اوپر آج ہمارے کھوتی ریڈی والے ہیں بان ہیں پان فروش ہیں یہ لوگ ہیں ان کے اوپر یہ گربت کی نیچے سے نیچے ریشو آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ گربت بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں آج جو بندہ پانچ سو یا ہزار کمارا وہ پانچ سو ہزار پہ ہے ایک بندہ اپنا سروائیول نہیں کر پا رہا ٹھیک ہے آپ ایڈوکیٹ ہیں پڑے لکھے ہیں میرے سے زیادہ پڑے لکھے ہوں گے لیکن آپ نے سٹارٹ ہی جو بات کی ہے آپ کو نہیں لگتا جو آپ نے بات سٹارٹ کیا وہ ایک جذباتی نعرہ ہے کہ ہم یہ نہیں کرنے پچھتر سال میں اس کا مطلب ہمارا نہ کبھی ایمان جاگا آپ کے اگر آپ کی بات کو لے کے چلا جائے اور مطلب اس طریقے سے ہم یہ دیکھیں ایمان اور عشق کے اندر فرق ہے ٹھیک ہے ایمان تو شاید ہر بندے کے اندر ہوگا لیکن عشق جو ہے وہ کسی کسی کے اندر ہم دیکھیں میں وقیل ضرور ہوں لیکن میں عشق بھی رکھنے والا ہوں میں اپنے ملک کے ساتھ عشق کرنے والا ہوں ٹھیک ہے مجھے بھی عشق ہے ہر ایک کوئی عشق نہیں ہے اگر عشق ہو تو ہر بندہ اپنا کرائٹیریا رول کرے ہر بندہ محبت میں اور کشمیر کے میں کیا مطلب وہ آپ نے جونس ہے وہ ایک لنک بنایا ہے میں اس لیے کشمیر کو عشق کہتا ہوں کہ کشمیر کی جو وادی ہے یہ جنت کی وادی ہے اللہ پاک نہیں یہ حمن واضی ہے ٹھیک ہے یہ کافر کیسے اس کے اوپر قبضہ کر کے مقبوضہ کشمیر بنا کے اس کو مقبوضہ رکھا ہوا ہے اگر ہمارے اپنی جنت کے لیے جنت کی وادی کے لیے ہم نے پچھتر سال میں کیا کیا ایک تو یہ سوال ہے اور آپ کو اتنا محبت ہے کشمیر کے ساتھ مجھے کشمیر کے دو تین ایریاز کے نام بتا دیں صرف دو تین ایریاز کے کشمیر کے اندر جو خوشاب ہے وہ بھی کشمیر کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے کشمیر کے اندر ازاد کشمیر جو ہمارا جس کو کہتے ہیں وہ بھی کشمیر کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے ازاد کشمیر بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو کشمیر کے اندر اور وادیاں جو جتنی اچھی اچھی وادیاں بنی ہوئی ہیں وادیاں نیلم کہہ لیں وادیاں کلاش کہہ لیں ٹھیک ہے یہ ساری اتنی پیاری وادیاں ہیں اب ہم کیسے ہمارا دل کو سکون کیسے آئے کہ اگر یہ ہماری وادیاں چھین کے کوئی دوسرا ملک لے گی کشمیر کا ویزٹ ہوا آپ کا ہاں جی میرا ویزٹ ہوا ہے کشمیر کا اماندار اسے بتائیے کہ مجھے لگتا ہے آپ سچ بولیں گے کہ وہاں پہ جسے ہم جنت کہتے ہیں بڑا مطلب پیار کرتے ہیں سکول میں کالیج میں یونیورسٹی میں اس کے ہی نعرے لگاتے ہیں ہم نے ڈیویلپمنٹ کے لیے کچھ کیا اس کی ڈیویلپمنٹ کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا یہ دیکھیں آپ نے فڑا فڑ کہہ دیا تو پھر ہم ہمارے یہ نعرے نعرے نہیں رہ جائیں گے اور لوگ ہسیں گے نہیں مطلب اگر لیٹس پوز انڈیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گے یہ دیکھو ابھی کہہ رہا تھا کشمیر جنت ہے جان دیں گے بھائی جان دیکھیں سیدو موسے والا انڈیا کا ایک ہیرو ہوا ہے ٹھیک ہے اس ملک کے اندر رہ کے آپ جتنا سچ بولیں گے نہ اتنا زیادہ آپ نقصان اٹھائیں گے سچ جو ہے وہ اس کو دبا لینا جو ہے نا وہ دبایا جا رہا ہے سچ کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا ہے لوگ اپنے ایڈوکیٹ صاحب ابھی ہم آپس میں ان ایشوز میں الجھے ہوئے ہیں کشمیر کس کا کشمیر اس کا کشمیر جنت کشمیر یہ واتی لیکن وہاں پہ وہ پریکٹیکلی کام کیے جا رہے ہیں اگر تھوڑا سا اکل سے سوچا جائے وہ وہاں پہ ڈیویلومنٹ لدھاک جیسے ایریا جہاں پہ برف باری رہتی ہے سارا سال میں نے جو سن ہے وہاں پہ وہ فائف جی اور پتہ نہیں کون کون سی انٹرنیٹ سرویز کون کون سی ڈیویلومنٹ دے رہے ہیں یہ نہ ہو کہ ہم کشمیر کشمیر کہتے رہے ہیں ایک ٹائم آئے کہ کشمیر یہ کہیں کہ بھائی آپ کدھر کشمیر کشمیر یہ وقت آنا نا جب آپ نے ان کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو یہ وقت آنا پھر کشمیر کہے گا کہ ہمیں ازاد کر دیا جائے ہم ازاد ایک ملک بنائیں گے ہم ازاد اسیت سے رہنا چاہیے بھائی پھر وہ یہی ہوگا جب تک آپ کے حکمران مخلص نہیں ہوں گے اس کشمیر کے ساتھ اس ملک کے ساتھ تو یہی کچھ رہے گا ٹھیک ہے میرے حساب کے اندر اس ٹائم پہ جتنے آپ کے حکمران ہیں ٹھیک ہے بات سی دی صاحب بات کروں گا صاحب گو انسان جتنے حکمران ہیں ان میں سے آپ کا سوچنے والا ایک بھی نہیں ہے لیکن جہاں پہ بھی جتنے بھی حکمران ہیں جتنی بھی جماعتیں ہیں ہر ایک نعرہ تو کشمیر کا سب سے پہلے دو تین مین میں نعروں میں سے ایک نعرہ کشمیر کا ہوتا ہے نعرہ لگانے میں اور کرنے میں فرق ہے یہ جو اتنی پبلی کھڑی ہے اور ہمیشہ جب بھی ہم انٹرویوز کرتے ہیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں لوگ سنتے ہیں بات کیسے یہ نفرتوں کی بات ختم ہوگی کیسے ہم اپنے لاہور کے اوپر کب تک ہر بندے کو اپنا پوزیٹیف رول ادا کرنا پڑے گا ہر بندے کو اپنا پوزیٹیف رول ادا کروں میں اپنا سچ لوگوں تک بنچا ہوں بھائی جان بتا دیں روزگار اچھا چال رہا نہیں اچھا چال رہا نہیں願ے چال رہا نہیں چال رہا کشمیر والے ساتھ آجیں گے ہم کیسے مینج کریں گے یہ سوال ہے ہمیں خندگیا باتا ہے ہمترے مانا نہیں اچھا وہ کر سکتے دیکھیں اپنا ملک تو چلنی رہا تو وہ کیسے آگے ڈیویلپ کریں گے تو ابھی ہمیں روزگار دینا پڑے گا ایڈیوکیشن دینی پڑے گی ہیلتھ دینی پڑے گی زیادہ سی بات ہے بھجن تو یہ لوگوں کا دیکھیں لوگوں کے اندر کے جذبات ہیں لوگ اس ملک کے اندر بہتری لیکن لے کے کس نے آنی ہے لے کے تو اسی نے آنی ہے جس کو ہم ووٹ کاس کر کے یہ اوپر سیڈ پہ لے کے آ رہے ہیں وہ میں اکیلا تو نہیں لا سکتا میں اکیلا ہاں اپنے اسے کا میں کام کر سکتا ہوں کہ دس بندوں کو میں روٹی کھلا سکتا ہوں میری اتنی سیہت ہے تو وہ میں کر سکتا ہوں لیکن ہمیں بھی کرنا چاہیے آویرنیس جیسے آپ نے بولا آپ اپنی اسے کا کام کر سکتے ہیں کیس لاڑ سکتے ہیں دس لوگوں روٹی کھلا سکتے ہیں ایسے ہی ہمارا کام ہے جو ہمیں ہمارے مائنڈ بنا دیئے گئے ہیں پچھتر سال سے کہ یہ جذباتی قسم کے پریکٹیکلی کچھ نہیں کرنا وہ لوگوں کو بتا رہا ہوں میں تو میں چاہتا ہوں کہ پریکٹیکلی ہم اس طریقے سے بلٹ اپ کر سکتے ہیں کہ ایک سوچ شعور پارلیمنٹ کے اندر آئے نوجوان آئے نیا طبقہ ہے جو اس ملک کو سمجھتا ہے اس ملک کے مسائل کو سمجھتا ہے اس ملک کے ہر چیز کو سمجھتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ایک اچھا چیز اچھے کو اچھا کہنا چاہیے اچھے کو اچھا کہنا چاہیے اچھے کو اچھا کہنا چاہیے اگر آپ ادھر سے تیسر روپے کا ٹکٹ لے کے اگلے سراب پر اتر رہے ہیں تو بغیدہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر 35 دا کی ہیں تو یہ بڑا اچھا ایک اینیشیٹیو اس کو میں اس پروٹوکول کو کہوں گا بہتر پروٹوکول ہے مجھے یہ بتائیں آپ نے بولا کشمیر کے حوالے سے لدا کے حوالے سے ہم ویڈیو کر رہے ہیں آپ نے بولا اللہ تعالی نے ہمیں جنت دی ہے اور اس لیے کیسے آپ کو ہسٹری کا پتہ ہے تھوڑا سا مطلب کہ کشمیر میں سب سے پہلے کون رہتے تھے زیادہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن کشمیر کے اندر جو لوگ رہ رہے تھے وہ ایزے مسلمانی زیادہ کریٹیوٹی زیادہ لوگوں کی ریشو وہ ادھر زیادہ مسلمانوں کی تھی ہنڈو پندرٹ بھی ٹھیک ہے وہ بھی تھے وہ بھی تھے وہ کدھر کے جو ہمارے سائٹ پہ کشمیر ہے میں نے ویزٹ کیا وہاں تو ملے ہی نہیں یہ آپ بہتر زیادہ آ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے میرے سے زیادہ ویزٹ کیا ہوا ہے آپ میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو ٹھیک ہے اس پوائنٹ پہ میں زیادہ اپنا موقع نہیں یہ بھی اچھی بات ہے جس چیز پہ نالیج نہ ہو میں یہ بتاتے ہیں بہتری آ سکتی ہے انشاء اللہ میں ویڈیو بناتا رہوں گا لوگ نارے لگاتے رہیں گے لوگ یہ لوگ آرہے ہیں یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں سننے ہیں انشاء اللہ یہ سب ملکے اس ملک کو اوپر لے کے جائیں گے اور انشاء اللہ ہم انگریزوں سے اوپر جائیں گے انگریزوں سے اوپر جائیں گے زبردستہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے انگریزوں کا کرزہ واپس کیا جائیں گے پھر ہم انگریزوں سے آگے جائیں میں بھی جاتا ہوں پوری دنیا میں پاکستان اچھا لیڈر آئیں گے اچھا ملک بنے گا انشاءاللہ یہ پاکستان یہ ہمارا ملک ہے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا ہمارے سے اور یہی ملک ہمارا بلٹ ہوگا انشاءاللہ اسی کے اوپر ہمارا جذبہ ہے اسی کے اوپر ہمارا ایمان ہے بہت شکریہ اچھا لگا بات کر کے اسلام علیکم سر میں آپ سے پہلے بھی ملاقات کر چکا ہوں آپ اردو کے رائٹر ہیں جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو ارکاٹ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ ابھی ہم یہاں پہ اپنے ایشیوز میں اپنے مسئلوں میں گم ہیں مگن ہیں لیکن پچھتر سال سے ہم ایک نعرہ سنتے آئے کشمیر کا وہ کشمیر کا نعرہ نہیں ہمیں صرف نظر آتا ہے پریکٹیکل ہی کچھ نہیں لداغ میں وہ کتنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں 5G انٹرنیٹ سرویس وائی فائی کے علاوہ وہاں پہ وہ جن سے وہ مزید اس سے ٹکنالوجی لا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ جو کشمیر ہے نا اس میں ہماری شروع سے لے کے آج تاکہ قومت کوئی بھی سنسیر نہیں ہوئی مسئلہ کشمیر پہ نعرے اچھے لگا دارے نعرے تھوڑے آج بھی نعرے آج جو پارلیمنٹ میں ہوا ہے خاجہ آصف نے کیا ہے یا وی بی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اب کیا ہے پبلہ کو نہیں پتا یہ کون ہے سپریم گوڑ کا بیڑا گھر کر دیا پبلک نعروں میں سر آتی ہے تو شاید نعرے لگتے ہیں ایسے نعرے نہیں لگتے یہ بات نہیں ہے کال آپ نے دیکھا جلوس جی جی بہت بڑا بہت بڑا جلوس پبلہ کو کیا کہیں گے آپ نکلا ہی ہے نا نکلا ہی ہے نا اب کشمیر جو ہے یہ جو ہمارے اب کیا کہیں پتہ نہیں ہمارے جو دہشت گردی ختم ہو گئی ہمارے ملک سے نہیں نہیں نہ ختم ہوئی روز ہمارے شہید ہو رہے ہیں ہو رہی ہے نا اور یہ کیا کہتے ہیں یہ وہ وہ کھڑے ہوکے کہتے ہیں جی دہشت گردی ہم نے اتنے مار دی یہ مات دی یہ ملی بقت ہے ایک بات وہ تو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ کچھے میں کیا ہو رہا ہے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے کچھے کی بات کر رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے سندھ میں کیا ہو رہا ہے پوری فورس سندھ میں سندھ کو مل مکس ہے نا اب کچھے میں بدماشوں کی گھومت ہے آپ کیا کہیں گے کشمیر تو انڈیا نے انڈیا کے دیکھیں انڈیا کے ساتھ ان کا جو کوارڈینیشن ہے یا کوپریشن جو بھی ہے نا وہ ان کو اجازت نہیں دیتا کہ کشمیر یہ بات کرے لہٰذا وہاں وہ پس رہے ہیں ان کی وہاں فارن پالیسی کوئی نہیں پاکستان کی فاری سائٹ کشمیر میں پیس رہے ہیں یا ان کی سائٹ مین چیزیں کے فارن پالیسی نہیں ہے پاکستان کی اس بات سے تو میں اگری کرتا ہوں کہ ہمیں جو دل کرتا ہے جو پیچھے سے اشارہ آتا ہے وہ اشارہ ہم چلا دیتے ہیں آگے کر دیتے ہیں اپنا ہمارا مائنڈ ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو باقی یہ جیسے 75 سال سے ہم نعرے سنتے ہیں آگے ایسی چلتے جائیں گے کوئی چینج آئے گا کچھ بھی کوئی چینج نہیں آئے گی کشمیر میں جو ہاں ایک بات ہے کہ اب اس کو تقوید مل سکتی ہے اب جو حالات انڈیا کے ہے نا اس کے خلاف مودی کے خلاف وہ ہے ہنڈر پرسنٹ آپ یقین کر لے کہ سکھ جو خالصتان مومنٹ آ رہی ہے نا انہوں نے اس کے وہ پنجابی میں کہتے ہیں دنہ دے دیا دنہ دے دیا دنہ دے دیا دنہ دے دیا وہ چراسی میں بھی مومنٹ آئی تھی اور جو ابھی جو ان سے سردار اب یہ زیادہ ہو گیا اب یہ وہ پکڑے گی وہ ریسٹ ہو گیا نہیں نہیں ریسٹ ہو گیا کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا اب وہاں دو تین اور ریاستے وہاں پہ وہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں یہ جب تک کہ شکھ مومنٹ جو ہے نا اس کو ہمارا پاکستان یہ جو ہماری پالیسی ہے نا بھار کے یہ سکھوں کے ساتھ اگر نہیں کرتے نا تو مشکل ہے کہ کشمیر کا ہم حل پیش کر سکے یا کارسار کے ہمیں سب سے پہلے لاہور کا حل دیکھنا چاہیے آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں میں پہلے یہاں کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے پھر ہمیں کہیں اور کا سوچنا چاہیے کیا کہنا چاہیے اسلام علیکم میرا نمہ مشکل اور میں انجمن طلب اسلام کا ایک کارکنوں جو گیر سیاسی ہے ٹھیک ہے نا جو ہماری جو طلب ہے نا وہ جب ہماری تنظیم آئی تھی مجھے طریق شاید یاد نہیں ہے بھول گئی ہے اور تب نا ہماری تنظیم جو بڑے تھے انہوں نے جو ہماری یو تھی وہ بیجی تھی ادھر مجاہدین کے لیے لیکن بعد میں انہوں نے بند کر دیا تھا لیکن اگر وہ کھولتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر وہ اجازہ دیا میں ہمیں ضرور جائیں گے آپ کی تنظیم وہاں پہ مجاہدین کے طور پہ جاتی رہی ہے جاتی رہی ہے لیکن اب نہیں جا رہی ٹھیک ہے نا انہوں نے ہماری جو یود کی تنظیم جتنی بھی تنظیم ہے جماعت اسلامی ہے اور یہ جو انجمن طلب اسلام ہے ایم ایس ایف ہے یہ ان پہ بیان لگایا ہویا ہے یہ سیاست میں نہیں آ سکتی اگر یہ بیان کھول دیں تو انشاءاللہ یود بھی کچھ کر آپ صحیح صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں جی 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 جو جتنی بھی تنظیم میں ہیں میں صاحب کی بات کار رہا ہوں ٹھیک ہے سب کا مشہور ایک ہے نہیں پھر یہ ہم یہ کام ادھاروں کا نہیں ہے کہ یا پھر آپ جیسی تنظیموں کا کام ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں آپ وہاں پہ جائیں اور اس طرح کیسے ایکٹیوٹیز یہ دیکھ یہ دیکھیں آپ میری بات سمجھے میں سمجھ رہا ہوں بات یہ ہے کہ جو اس سے پہلے آپ جائے بیک پہ یہ جاتے رہے ہیں حفظ سعید صاحب کا مسئلہ سب کو پتا ہے جاتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں یہی بات جب انڈیا کہتا ہے کہ یہاں پہ حفظ سعید آتا تھا آتا ہے یا ایکٹیوٹیز انہوں نے انہوں نے پہ امریکہ نے پریشر ڈالا حفظ سعید کا بھی معاملہ ختم ہو گیا جماعت اسلامی کا جلال رہا سا وہ بھی ختم ہو گیا اب وہاں کچھ بھی نہیں ہے سوائی ہے کہ وہ وہاں مودی جوک اچھا یہ کام اداروں کا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جاتے رہے یا ہماری جماعت تنظیم جاتی رہی اگر ہم جیسے لوگوں کو اداروں میں لائے جائے گا اگر ہمیں لائے جائے گا اداروں میں ہم اداروں کو چینج کریں ہم پہلی بات ہم حصول پسند نہیں ہے انگریز کیوں کامرہ پر حصول پسند ہے ہم حصول پسند نہیں ہے ایسے تو نہیں آجانا کہ مجھے اس سے محبت ہے کشمیر سے محبت ہے دارے میں آجے گا آپ نے تو ٹیسٹ پاس کرنا ہے ٹیسٹ پرمی کا ٹیسٹ پاس کرنا ہے لیکن نعروں سے یہ ہوگا کہ ان کو پتا ہوگا کہ ہم تیار ہیں اگر ہمیں اجازت ملتی ہے ادھر جانے کے لیے ہم پھر تیار ہیں جہاد کے لیے ہم تیار ہیں جہاد کے لیے ہم تیار ہیں اگر ہم اجازت ملتی ہے ادھر جانے کے لیے ہم تیار ہیں نعروں سے یہ امپیکٹ پڑتا ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ نعروں سے کچھ نہیں ہوگا اس کا مسئلہ جنگی ہے ہمیں پتا جنگ ہوگی چار جنگیں بھائی پہلے بھی ہو گئی ہیں میرے حیال سے پھر آئے گا تو پھر کام بنیں گا ٹھیک ہے نا اچھا اچھا دیکھیں ان کی بات ہے یہ کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان کی پالیشی کے مطابق حال نہیں ہو سکتا ایک بات میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں میں ان کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ جو ملک ہے ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت بخشی ہے نا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ حیال اللہ ٹھیک بات ہے آپ ایمان تاری سے کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے ہاں اس کا جواب دیں اس کا جواب دیں کہ یہاں پہ جو سسٹم چل رہا ہے اسلام کے مطابق چل رہا ہے سرم نام کہی ہے بس سرم نام کہی ہے ہم یہودیوں کے مسئلت ہیں ہاں جو وہ کہتے ہیں ہم ہوکے ہیں میری بات سنیں بنیادی طور پر آج تمام قوانین جو ہیں وہ انگریز کے بنائے ہوئے ہیں انگریز نے چار صوبے بنا کے دیئے ان کو وہ ہی چل رہے ہیں قانون بھی اسی کا چل رہا ہے اور یہ دارے کہاں ہیں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جو حضرت عمر فروغ نے قانون بنائے تھا وہ آپ کو یاد ہیں وہ ان پر عمل کر کے آپ مجھ سے بڑھے ہیں ٹھیک ہے نا ہم دنیا پیچھے کے چلے جاتے ہیں نہیں نہیں انگریز میری ایک منٹ مجھے موقع دے وہ حضرت عمر کا قانون ہم پاکست ہم پاکست ہمارا ملک اسلامی نہیں ہے میں کہتا ہوں نہیں اسلامی ملک ہے نظام اسلامی homme چلے جی اسلام نہیں نہیں ایک منٹ ایک منٹ حضرت کر دیں اسلامی کاغزوں میں الفاؼوں میں اسلامی ہے اسلامی ایک کاغزوں میں ہم زبان میں الفاظوں میں ہم بالکل ازاد ہیں یہ بھی تاثر جو ہے نہ غلط ہے کہ ہم ازاد ہیں آپ ازاد ہیں ہم ازاد ہیں خدا کے لئے آپ ازاد ہیں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ میکہوہ کا غلام ہے ان کی ازادی کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ وزیراعظم ہے تو ملک کا اور ہم سب ازاد ہیں اور جب وہ وزیراعظم نہیں ہے تو کوئی بھی ازاد نہیں آپ پٹھانے تو آپ تو عمران حان صاحب ہیں میں انتہائی میں پہلے اس کے ساتھ تا لیکن جب اس کو میں جان گیا ہوں تو اب مکمل مخالف ہو گیا ہوں جو پبلی کا اپینین ہے لیکن بات سنیں خان صاحب کی جو پالیسی ہے نا وہ یہودی ہے جنگہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہم بھی پٹھان ہیں میری بات سنیں تیرہ سال نو سال سے وہ کیپی میں حکومت کر رہے ہیں ہم کیپی سے ہیں کیا حالت ہے کیپی کی کل جو ہے پراجیک ملاجمین کے لیے سیلری کے پیسے نہیں ہے تو جب وہ ایک نمبر ہے تو کیپی میں کیوں ترقی نہیں کیا جلسے کدھر سے ہو جاتے ہیں جلسے یہ صرف انٹرٹینڈمنٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں کچھ نہیں ہے ناج گانا ہے جلسوں میں کونسل میں اس کے جو کھڑے ہیں جو ممران وہ جونین کونسل میں سے دو دو سو بھی لےیا ہے تو پورے لہور میں ایسے کہتے ہیں تماشا ہے صرف انٹرٹینڈمنٹ کے لیے لوگ آتے ہیں خان صاحب کی پالیسی سے ہم بہت اچھی طرح واقف ہیں کیونکہ بہت تنگ کے پی کے میں اس نے نو سال حکومت کی ہے ابھی یقین جانے کے پی کے میں جائے نا وہ حالت کے پی کے کے پیسے کہ پسلے ستر سالوں سے کے پی کے اتنا خوار نہیں ہوا جتنا خان کی حکومت میں ہوا جتنی کرپشن جتنی کرپشن دیئے یہ انہوں نے چاہتے ہیں آج کل آپ یہ آپ یہ پتہ کریں کہ صبحوں میں سے کون سے صبح زیادہ مقروض ہے خان صاحب کی وجہ سے کے پی کے زیادہ مقروض ہے دیکھیں ملک کا حل کیا ہے دیکھیں جی بھائی سنیں یہ بات آپ کو میں آئی ایم ایپ سے بھی نجات دلانے کی بات بتاتا ہوں بتائیں بالکل بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ عوام کے پاس گھروں میں ڈیٹ انویسمنٹ گولڈ پڑی ہے کتنے کا ہوا دو چار سو ارب ڈالر کا یا ہزاروں ارب ڈالر کا بتائیں بہت زیادہ ہوگا لیکن ٹرسٹ نہیں نہ کوئی کرتا آپ اپنے گھر کا گولڈ دیں گے یہ طریقہ کار ہونا چاہیے اگر کسی کے پاس یہ طریقہ کار ہے تو ٹھیک ہے میرے پاس ایک طریقہ ہے گولڈ کے ساتھ کرنسی ٹیچ کرنے کا یہ میڈیا کے سامنے میں پورے پاکستان میں ہر اکانوں میں جتنے وزیر خزانہ ہیں کسی سے بھی پوچھ لیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ گولڈ کے ساتھ کرنسی ٹیچ کرنے کا کسی کے پاس طریقہ نہیں ہے کیسے کیسے وہ طریقہ بتائیں نہیں میں وہ طریقہ میرے پاس یہ گولڈ پالیسی ہے گولڈ پالیسی کے تھرو عوام گھروں میں سے ڈیڈ انویسمنٹ کو گھروں میں لے آئیں گے بینکوں میں جمع کریں گے وہ بھی گولڈ کے تھرو کریں گے جات گولڈ کے ہے ڈالر ہے آئی ایم اف میری بات سنیں اچھا عوام کو عوام کے پاس روپیہ دے کے گولڈ لیا عوام نے تو عوام کو روپیہ چھاپ کے دیں گولڈ لے لے گی دے دے گی روپیہ لے کے گولڈ دے دے گی اچھا تو آئی ایم ایف کو آئی ایم ایف کو گولڈ اٹھا کے دے دیں وہ لے لے گا کرزہ اتر جائے گا اوہ یار اس کے سوا میرا چیلنج آیا کوئی حل نہیں ہے یہ چھے ماہ میں پاکستان اوچھے امران خط چار سال کی قومت کہ کے کہتے ہیں ہمیں قومت کر نہیں پتا ہی مجھے امران خان کا اشارہ ہوا تھا خواب میں میں نے محمور شیع سے جعب کر بہت لیں اس کو کہا تھا کہ امران خان وزیراعظم بنے گا وہ بن گئے میں نے کہا وزیراعظم بن جائیں گے لیکن ان سے حکومت نہیں چلنی میں آپ سے ایک سوال کر آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں دیکھیں خان صاحب نے خان صاحب نے کے پی اور پنجاب کی اسمبلی کیوں تحلیل کی کیوں توڑی کس لیے جنرل الیکشن جب ہو نہیں رہے ابھی وہ پھر کیوں دھرنے دے رہے کہ دوبارہ انہیں الیکشن کریں اگر اس الیکشن سے دیکھیں اگر پاکستان کی معیشیت کا اس کے پی کے کی اور یہ پنجاب کی اسمبلی توڑنے سے معیشیت میں کتنا اثر پڑا ہے یہ بات ہے اثر ظاہری بات ہے یہ ابھی جب دوبارہ الیکشن ہوگا کتنا نقصان ہوگا یہ پاکستان کی معیشیت کا ہوگا یہ میرا و آپ کا ہوگا خان صاحب نے نہیں ہوگا وہ تو کہتا ہے میں وزیراعظم بنوں گا تو ٹھیک ہے اگر نہیں بنوں گا تو ملک غلام ہے اچھا لگا بات کر کے میں تو یہ میسیج چھوڑوں گا چیف جسٹرز کے لیے یہ بھی سپریم گورڈ کے لیے کہ آپ نے فیصلے پر نظر سانی کر کے یہ دونوں جماعتوں کا دیکھیں وہ اگست میں کہہ رہے ہیں اگست کا انونسمنٹ کر دیں اگست پر نظر سانی کر دیں اگست پر نظر سانی کر دیں